اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیراعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے باقی کی شدید مضمت کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اوائی سی کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارہ کے مشتر کا حکمت عملی بنائیں گے اوائی سی کو امت مسلمہ کے حساسات کی ترجمانی اور اس شیطانیت کو رکوانے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے توریت انجیل اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینے کی فیصلی کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ مقدس کتابوں ہستیوں اور شاعر کی بے حرمتی اظہار کی نہیں دنیا کو مستقیل آزاد دینے کی اعزادی ہے ان واقعات کا تسلسل اور ترتیب ثبوت ہے کہ یہ اظہار کا نہیں بلکہ سیاسی اور شیطانی اجنڈے کا حصہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پورے عالم اسلام اور مسیح دنیا کو مل کر اس سازش کو روکنا ہوگا شیطان کی پیروکار اس کتاب کی بے حرمتی کر رہی ہیں جس نے انسانوں کو عزت دی حقوق اور رہنمائی دی توریت اور انجیل کی بے حرمتی کی اجازت دینے کی فیصلے سے بے حرمتی کرنے والوں کی حوصلہ اوزائی ہوئیں شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ نفرت کا فروغ ہے جس کے عالمی قانون اجازت نہیں دیتا مذہب جذبات بھڑکانی، اشتال انگیزی، دہشت گردی اور تشدد پر اقصانی کے یہ روئی دنیا کے امن کے لئے محلق ہیں یہ روئی قانونی اور اخلاقی دونوں رہا سے ہی شدید قابل نفرت اور قابل مضمت ہیں